آنکھوں سے ایک چیز نظر آئے تو انسان کو اس کو مان لینا چاہیے جبکہ حقیقت آنکھوں کے سامنے ہو اور ویڈیو ریکارڈنگ اصلی ہو اور ریال ورڈ کے اندر ہو کوئی فیک ڈرام آنا چل رہا ہو تو عقل میں انسان تو مانتا ہے جاہل و بے غیرت ڈنگر قسم کا انسان نہیں مانتا کیونکہ وہ اپنا کومنسنس یوز نہیں کرتا یہ انگلی کے اوپر پڑا ہوا ہے مرا ہوا ہے یہ مرا ہوا کیڑا ہے مردہ حالت میں حرکت یہ نہیں کر سکتا یعنی چل پھر نہیں سکتا اڑنا تو بہت دور کی بات ہے یہ چل پھر بھی نہیں سکتا اس لیے کہ یہ مر چکا ہے یہ مر چکا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے کسی مردے میں جب جان ڈالتا ہے اللہ جب کسی مردے میں جان ڈالتا ہے تو وہ دوبارہ ایسا چلنا پھرنا شروع ہی آتا ہے جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور اچانک سڈلی اللہ جب کرتا ہے کیونکہ وہ تو بس کہہ دیتا ہو جاتا ہے تو انسان کو شک و شبہ پڑتا ہے کہ یہ زندہ ہی تھا یا مر گیا تھا یا مرا ہوا تھا یا زندہ تھا بے ہوشتہ ہی ہے کیا تھا دس قسم کے شبہات آتے ہیں میں اس سے پہلے دکھا چکا ہوں اپنی فوٹیجز کے اوپر ریل ٹائم پہ کیمرے پہ ریکارڈ ہوئے ہیں مرے ہوئے کیڑے زندہ ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے اور اس کو تو میں نے ابھی نکالا ہے پانی سے اور پتہ نہیں کپ کپ پڑا ہوگا میں تو ابھی آیا تو یہ پڑا ہوئا تھا اس پانی کے اندر یہ دکھ رہا ہے اسی پانی گندہ میں نے انگلی ڈالی یہ بھی اسی پانی سے اس کو نکالا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لو شبہ ہوتا ہے کسی کو کہ بے ہوش ہوتا ہے توڑی آتا ہے بے ہوش ہے توڑی ہے کیوں نہیں اٹھ رہا کیونکہ مرا ہوئے مرا ہوئے پانی کے اندر ہوئے پانی کے باہر ہو وہ نہیں چل سکتا وہ ہیل ہی نہیں سکتا مرا ہوئے مردہ مردے کو مردہ گنگ گرہ تو جو آنکھوں سے دیکھتا اس کو مان لینا چاہیے جو آنکھوں سے دیکھتا اس کو مان لینا چاہیے یہ کچھ کپڑے رٹکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو کپڑے ہیں ان کو کپڑے ہی مانا جائے گا ان کو کوئی جانور تو نہیں مانا جائے گا ان کو کوئی جنات تو نہیں مانا جائے گا یہ پتے پڑے ہیں ان کو پتہ ہی مانا جائے گا کوئی انسان اگر عقل استعمال کرے گا تو مانے گا نہیں استعمال کرتا تو نہیں مانے تو جو رام کرشنہ وشنو عنوان زیوستہ اور یعویں ان کے حوالے سے جتنے بھی دنیا کے انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ان کو پوجا کرو ان کی عبادت کرو ان کو خدا تسلیم کر لو ان کے آگے گھٹنے ٹھیک دو یہ لوگ تمہیں غلام بنا رہے ہیں جھوٹے خداوں کا وہ خدا ہیں ہی نہیں خدا تو اللہ ہے مردے زندہ کرنے والا اللہ ہے ان کیڑوں کو پانی سے بنانے والا اللہ ہے ان مردوں میں جان ڈالنے والا اللہ ہے ان کو دوبارہ اٹھا دینے والا اللہ ہے ان کو چلا دینے والا اللہ ہے جب یہ مر جائیں تب لوگ کہتے ہیں کہ مذاہب اڑاتے ہیں بہت سے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور دین اسلام کے حوالے سے کوئی خاص کام وہ نہیں کرتے اپنی لائف میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں 21 صدی کے اندر مردے زندہ کرنے کی سرویس دے رہا ہوں اور مردے میرا اللہ زندہ کرتا ہے وہ جب چاہے گا کر دے گا کسی کا بھی مردہ زندہ لیکن پیمنٹ مجھے کرنی ہوگی تو وہ مدعا کھڑا کے کہتے ہیں بلکہ حصے میں آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور وہ مجھ پہ کبھی کوئی دجال کا فتوہ لگاتا ہے کوئی کافر ہونے کا فتوہ لگاتا ہے کوئی جادوگر کا فتوہ لگاتا ہے وہ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کر پاتے اس لیے کہ اگر اگر تو میرے اختیار میں مردوں کو زندہ کرنا ہوتا تو میں تو اس مرے ہوئے کو ابھی زندہ کر دوں ایسا ہی ہوگا نا بھئی اگر مطلب میرے اختیار میں ہو تو میں تو اس مرے ہوئے کو ابھی زندہ کر دوں تو یہ یہ میں اس کو پتے پہ کوشش کرتا ہوں کہ رکھ دوں یہ لگا یہ آ گیا پتے پہ آ گیا دکھ رہا ہے یہ اس پتے کے اوپر ہے اب یہ دکھ رہا ہوگا تو پتے پہ جو دکھ رہا ہوئی دکھے گا نا تو میرے بس میں ہو تو میں تو اس کو خود ہی زندہ کر دوں لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے کسی مرے ہوئے کیڑے کو دوبارہ زندہ کر دینا یا انسان کو زندہ کر دینا یا جانور کو زندہ کر دینا یا پرندے کو زندہ کر دینا وہ اللہ کرتا ہے میں نہیں کرتا اللہ کرتا ہے ہاں میرا ایک کام ضرور ہے کہ میں ویڈیو فوٹیش ضرور بناتا ہوں میں ریکارڈنگ آن کر لیتا ہوں کبھی اللہ خود ہی کر دیتا ہے کبھی میں اللہ سے ریکویسٹ کروں اگر وہ مان لے وہ کرنا چاہے تو کر دیتا ونہ وہ نہیں کرتا بہت دفعہ میرے ایسے ایسے میں نے ایکسپریمنٹ کیے میں کہتا رہ گیا بڑی حسرت رکھی نہیں ہوا زندہ میں نے وہ فوٹیجس نہیں ڈالے بہت دفعہ ایسا ہوا بعض وقت کے کسی کسی میں ہو گیا تو اللہ نے مجھے ویسے بھی دکھا دیا کیمروں پہ بھی دکھا دیا میں نے ڈال دیا لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ جی تو جب کہتا تو دجال ہونے کا دعویٰ ہے تو کافر ہے تو فلانے دماغ کا یہ لوگ یہ اقل استعمال نہیں کرتے کہ ایسا علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے لیکن وہ ایسا علیہ السلام ہے ان کا تو موجزہ ہے اللہ ہی ہے اصل میں جو مردے زندہ کرتا ہے ایسا علیہ السلام اللہ کے حکم سے کرتے تھے ٹھیک ہے وہ پھوک مارتے تھے اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ اصلی ہو جاتا تھا تو اگر کوئی انسان مردہ زندہ کر رہا ہے اس سے وہ خدا دوری بن جاتا اس کا ثبوت یہی کہ ایسا علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے اس وجہ سے ایسائی جو ہیں ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو اب جب اکیس میں صدی میں میں آیا ہوں ٹھیک ہے اور میں نبی نہیں ہوں یہ میں پہلے ڈیکلیئر کر دوں تمہیں میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امت ہی ہوں ایک مسلمان ہوں جو کام کرتا ہے دین اسلام کی سچائی پہ اور غیر مسلموں کو کھل مکھلہ لرکارتا ہوں سوشل میڈیا پر اور ناقابل شکست بھی ہوں میں اللہ کے فضل سے اکیس میں صدی میں سو بھائی میں نے آکے جو کچھ بھی کوشش کی اور اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ ہو گئے تو وہ تو اس بات کا پریکٹیکل ثبوت بن گیا کہ ایک انسان کی کوشش پہ بھی مردہ زندہ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے تو کیا اب اس وجہ سے کوئی مجھے خدا کا بیٹا بولے گا تو اس سے بڑا بے وکوف اور جاہل کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اگر مردے زندہ کرنا کوئی بہت بڑی بات ہے تو وہ تو میرے ذریعے بھی ہوگا اللہ کے حکم سے اس سے تو خدا کا بیٹا نہیں بنتا کوئی تو تو اس سے یہ بھی پتا لگا کہ وہ تمام لوگ جو کسی انسان کو مردے زندہ کرنے کی ورہ سے خدا کا بیٹا قرار دے کے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک کرسچینٹی کے نام سے ریلیجن بنایا ہے وہ سب کے سب غلط ہیں عقیدے پر ہیں وہ سب کے سب جھوٹے مذہب پر ہیں وہ سب کے سب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں اسی طرح یہودی ازہر کو کہتے ہیں کہ وہ ازہر خدا کا بیٹا ہے انہوں نے اپنا ایک اور جھوٹا خدا بنایا وہ یاوے کے نام سے سب فیک اور فراڈ ہندو جتنے بھی ہیں زمین کے اوپر سب جھوٹ بولتے ہیں کوئی رام گریشنہ وشنو انومان نے کسی انسان تو بہت دور ماں کے پیٹ میں بنانا اس کیڑے تک کو نہیں بنایا انہوں نے یہ کیڑہ بھی اللہ نے بنایا یہ پتہ بھی اللہ کا بنایا یہ فیزیکل پروڈکٹ یہ اللہ کی بنائیوی پروڈکٹ ہے یہ کسی یہ کسی انسان کی بنائیوی پروڈکٹ نہیں ہے میں اس کی سو فیزد گارنٹی دیتا ہوں یہ پروڈکٹ اور اس پروڈکٹ پہ جو چھوٹا سا کیڑہ مردہ مرا ہوا یہ پروڈکٹ یہ دونوں اللہ کے بنائے ہیں ان کا کریٹر ان کا ڈیزائنر ان کا اوریجنیٹر اللہ ہے یہ مٹی کے اندر سے مٹی کے اندر سے نکل کر آیا ہے یہ پتہ اب یقین کروگے نہیں کروگے اگر دیکھا نہیں ہوتا تو کبھی نہیں مانوگے کسی کسی نے کبھی مٹی کے اندر سے پودا ہو نکلتے میں نہیں دیکھا لکڑیاں نکلتے میں نہیں دیکھیں کبھی مانوگے مٹی کے اندر سے لکڑی باہر آ رہی ہے نکل کے سننے میں کیسا لگتا ہے مٹی کے اندر سے لکڑی تینی نی 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 کر کے باہر آ رہی ہے لیکن ہوتا ہے کہیں گملہ رکھ دو مٹی بھر دو اور جو کچھ بھی ریکوارمنٹ پوری کر تو دیکھو لکڑی کیسے باہر آتی ہے یہ لکڑی آ کہاں سے رہی اندر لکڑی کسی نے گملے کے اندر تو نہیں گھسڑی گملے میں سراخ نہیں ہو تو لکڑی گملے سے باہر نکلتی بھی آتی ہے گملے کو گھما کے دیکھو تو کچھ نہیں گملے کو کھول کے مٹی کو کھول ہو تو اندر کچھ نہیں ساری مٹی بکھر جائے گی تو وہ لکڑی پھر بن کہاں سے گئی اللہ اکبر کیا اس کی قدرت سمجھ سے باہر ہے تو بھائی وہ ہے وہ بے جان میں جان ڈال دیتا ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو یہ بھی زندہ ہو جائے گا اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوگا وہ کرنا چاہے گا تو اس کو بھی کر دے گا اس پر بھی فوٹیج بن جائے گی اسی سپیچ کے دوران ہو سکتی ہے دس منٹ کے یہ ڈویل کیمرو تو اس میں ہو سکتا ہے نہیں کرنا چاہے گا تو میں کچھ بھی کر لو نہیں ہوگا لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ اگر میں اپنی مرضی سے مرد زندہ کر سکوں تو میں تو ہر کیس کے اندر دکھاؤں ہر ویڈیو پر دکھاؤں کہ لو جی مرد زندہ ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے نا ایسا نہیں ہے وہ ریال کام ہو رہے ہیں تو ریالیٹی ہے سائنس کمس فروم اللہ تو تم کبھی بھی کسی کو یہ دیکھ کر کہ وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے کسی مذہب کے حوالے سے اس پر یقین نہ کرنا جب تک پریکٹیکل ثبوت نہ دیکھ لو پریکٹیکل ثبوت کیا ہوتے ہیں کہ جو شخص ہی کہتا ہوں کہ وہ سچے مذہب پر ہے جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میں دین اسلام پر ہوں اور اسلام ہی سچا دین ہے میں کہتا ہوں اسلام کے علاوہ سارے عدیان و مذہب باطل ہیں یعنی کہ the only one true religion is اسلام اب اس کی پریکٹیکل ثبوت نیچر سے ہیں نیچر جو آنکھوں سے نظر آتی ہے یہ نیچر ہے نیچرل ہے یہ بھی نیچرل ہے نیچرل چیزوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو گئی ہے ظاہر ہو گئی ہے گواہی نیچر کی چیزوں نے دیئے کہ جو گارڈ کا جو پرسنل نیمے ذاتی نیمے ریال نیمے اوریجنل نیمے وہ صرف اللہ ہے اچھا وہ کیسے ثابت ہوا ہے کہ نیچر کے پتوں پر درختوں پر پھولوں پر چیزوں پر وہ ساری چیزوں پر اللہ کا نام نمودار ہوا ہے بس اور خود میرے اپنے ساتھ فیٹیجز کے اندر ویڈیوز کے اندر بہت ساری جو کام میں نے کی ہیں ان میں بھی اللہ کے حکم سے اللہ ہی کا نام ظاہر ہوا ہے میرے پاس یوٹیوب چینل پر ویڈیوز موجود ہیں دیکھو کتنی مرتبہ ظاہر ہوا ہے تم تھنک جاؤ گے تم سوچے کہ ہو کیا رہا ہے تو جھوٹے خداوں کے نام نمودار نہیں ہوئے جھوٹے خدا اس مرے ہوئے کو بھی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے تو فیک کام کرنے کا لیجنڈ کو شوق نہیں جو ریالیٹی ہے وہ سامنے اللہ نے نہیں چاہا تو یہ زندہ نہیں ہوا اور کیا چاہیے اللہ کے نام کسی نیچر ہیں اللہ کا دین کا کام کرنے والا ایک بندہ موجود ہے ریال فوٹیجز دیکھا رہا ہے ثبوت بنا رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے ابھی بھی تم نے کافر رہے کے مرنا ہے تو پھر جہانم میں تم جاؤ گے اللہ ذمہ دار نہیں ہوگا اکل استعمال کرو موسیقی موسیقی